ہائے ویلکم ٹو پی ایل پی ایسی ری سرویسز مائی نیم ایس انیل ورمہ اور آج میں آپ کو لے کر آیا ہوں گولف کورس ایکسٹینشن کے سیکٹر سکسٹی ٹو جہاں پر میں آپ کو ایک ریڈی ٹو موو کمرشل پروجیکٹ دکھانے والا ہوں ریڈی ٹو موو ایگزیکٹلی تو نہیں ہے لیکن ہاں سٹرکچر اس کا تیار ہو چکا ہے اگر آپ دیکھو گے تو گلاس کاؤور سٹارٹ ہو چکا ہے چانسز یہ ہے کہ اگلے آٹھ سے دس مہینے کے اندر بیلڈر اس کا پوزیشن آفر کر دے گا اچھی بات کیا ہے کہ آج کی ڈیٹے میں اگر آپ کمرشل پروجیکٹ کے بارے میں دیکھتے ہو تو گڑگاؤں ایسے کمرشل پروجیکٹ سے بھرا پڑا ہے جہاں پر کمرشل پروجیکٹ بن کے تو تیار ہو چکے ہیں لیکن جو سب سے بڑی پرابلم آتی ہے وہ ہے لیزنگ کی میکسیمم پروجیکٹ آپ کے کھالی پڑے ہوئے ہیں کچھ پروجیکٹ سے جو دس پرسنٹ بھرے ہوئے ہیں کچھ ایسے ہیں جو پندرہ پرسنٹ بھرے ہوئے ہیں کچھ ایسے ہیں بیس پرسنٹ بھرے ہوئے ہیں تو لوگوں کو یہ لگتا ہے ہمارے پاس بھی بہت کالز آتے ہیں کہ یار آپ کمرشل انویسمنٹ ہمیں آفر کر رہے ہیں جبکہ آپ دیکھو گے بہت سے پروجیکٹس ہر پروجیکٹ کے اندر بہت سارا ایریا کھالی پڑا ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں جب آپ کی پروپٹی کھالی رہتی ہے ایک تو آپ کو مینٹیننس لگاتار کھڑا ہوتا ہے دوسرا آپ کا جو ایک رینٹل ویلیو جس کے لیے آپ انویسمنٹ کرتے ہو وہ آپ کو ملنی ختم ہو جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ لاؤس میں جانا سٹارٹ ہو جاتے ہو تو اس کے بعد ہم ایک نئے کمرشل کی بات کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ ایک غلط چیز ہے تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے لیکن ہے کیا کہ جب سپلینڈر کی میں بات کرتا ہوں تو دو چیزیں سپلینڈر کے فیور میں جاتی ہے ایک ہے لوکیشن اور دوسرا ہے سپلینڈر کا بیک گراؤنڈ سپلینڈر کا میں آپ کو بتاتا ہوں تو سپلینڈر تیس سے پینتیس سال پرانی کمپنی ہے ملٹیپل سیٹیز کے اندر ریسیڈنشل اور کمرشل پروجیکٹس بنا چکی ہے ڈیلی کے اندر بھی کمرشل بنا چکی ہے کڑگاؤں کے اندر بھی تین چار کمرشل بنا چکی ہے اگر آپ ان کے کسی بھی پروجیکٹ کو اٹھا کے دیکھو گے تو سپلینڈر کی سب سے اچھی چیز ہے وہ ہے ان کا لیزنگ بیک گراؤنڈ لیزنگ سٹینڈ جو ہے ان کی بہت ہی شاندار ہے اگر آپ کو یاد ہو گولف کورس ایکسٹینشن روڈ کے اوپر جو سب سے پہلے ایک بڑا ٹیننٹ موو ہوا تھا وہ تھا انٹیٹی ڈیٹا جو کی ان کے سیکٹر سکسی فائب کی بیلڈنگ ہے مین روڈ پر اس میں شپٹ ہوا تھا ڈیر سے دو لاکھ سپریفٹ کا ایریہ لیا تھا تو آلموسٹ آلموسٹ جتنا بھی ان کا کمرشل آفیس پیس تھا انکلوڈنگ فرس فلور وہ اس نے پورا رنٹ پہ لے لیا تھا اس کے بعد وہ نو سال پورا کر کے ٹیننٹ چلا گیا اس کے بعد سیم بیلڈنگ انہوں نے ریلائنس والوں کو لیز آؤٹ کر دی تو آپ سوچئے جس آدمی نے نو سال پہلے وہاں پہ دکان کھریدی تھی اس آدمی کو نو سال تک رنٹل آیا انٹیٹی ڈیٹا سے اور اس کے بعد ریلائنس جیسا ٹیننٹ اس کے اندر بیٹھ گیا تو اگلے ایٹلیس چھ سال کے لیے پھر سے وہ سیکیور ہو گئے تو پندرہ سال کے اندر انویسٹر نے جتنا اس نے پیسہ لگایا تھا اس سے زیادہ پیسہ تو وہ ایزے رنٹل ہی نکال چکا ہے اور اگر آپ دیکھو گے تو ایکسٹینشن روڈ پہ پر سکر فٹ جو آفیس پیس کی جو ویلیو ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہے تو کہیں نہ کہیں جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے وہ مینی فولڈ وہاں پہ آپ کو اس میں اپریزیشن دیکھنے کو ملتا ہے تو سپلینڈر کی جو یہ لوکیشن ہے سیکٹر سکسٹی ٹو کی اگر آپ اس کو دیکھو گے تھوڑا دھیان سے تو آپ دیکھو یہ ٹوٹلی بسی ہوئی لوکیشن ہے چاروں طرف آپ کو ریسیڈینشل کمرشیل پروپرٹیز آپ کو بھری ہوئی ملے گی آپ کو دینسٹی جو ہے یہاں پہ ریسیڈینشل دینسٹی وہ کافی اچھی ہے جسٹ اس کے ساتھ میں آپ کو پائنیئر آرائیا پرسیڈیا اور پائنیئر کا ایک اور ٹاؤنشپ ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی تھوڑا سا آپ آگے جاؤگے تو آئیریو کی ٹاؤنشپ ہے جہاں پر آبے روئی نے بہت بڑا لینڈ بینگ کھریدا ہے اور وہیں پر ہی ڈی ایل ایپ نے بھی لینڈ بینگ کھریدا ہے یہاں سے اگر آپ رائٹ سائٹ کی طرف جاؤگے میری رائٹ ہینڈ سائٹ میں تو یہاں پر آپ کو برلا کی ٹاؤنشپ ملتی ہے آپ کو ادانی کی ٹاؤنشپ ملتی ہے ڈی ایل ایپ دا آربر ملتا ہے ایما ڈی جی ہومز ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو ٹرمپ ٹاؤرز ملتے ہیں گولف ایسٹیٹ ملتا ہے تو سراؤنڈنگ میں جو ہے نا ڈیڑھ سے دو کلومیٹر کی سراؤنڈنگ میں آپ کو ایک ریڈ ریزیڈنشل ٹاؤنشپ ملتی ہے اس کے جسٹ بیک سائیڈ میں ہی آپ کو اندرہ گاندھی آئی ہسپیٹل ملتا ہے ہیریٹیج سکول جو کہ ون آف دا موسلمیم سکول مانا جاتا ہے گڑا گاؤں کے اندر وہ بھی اس کے بیک سائیڈ میں ہی لگتا ہے تو لوکیشن اپنے آپ میں بہت ہی پریمیم لوکیشن ہے تھوڑی سی بات کرتا ہوں سپلینڈر ایپیٹوم کی جس کے بارے میں ابھی تک میں نے بات کی ہے سپلینڈر ایپیٹوم ٹوٹل جو ہے چار اکڑ میں پھیلا ہوا ہے یہ جو مین روڈ ہے سیکٹر سکسٹی ٹو کی یہ آپ سامنے دیکھو گے تو یہ پائینئر کا ہی آپ کو کمرشل دیکھے گا یہ سامنے اگر آپ دیکھو تو بانی کی بیلڈنگ ہے یہ آپ کا گولف کورس روڈ ہے تو یہاں سے دو کلومیٹر کے ڈسٹینس پہ آپ کو گولف کورس روڈ ملتا ہے اور آٹھ سو میٹر پہ آپ کو مین گولف کورس ایکٹینشن روڈ ملتا ہے اور یہ ہے آپ کی ایٹی فور میٹر وائیڈ روڈ جس پہ کی یہ پروڈکٹ ہے آپ دیکھو گے کتنا اچھا فرنٹیج ہے اس پروڈکٹ کے پاس میں اس میں آپ کو تین ٹاورز ملتے ہیں کرنٹلی جس ٹاور کے اندر میں ہوں جو کہ آپ کا آلموسٹ آلموسٹ ریڈی ٹو پوزیشن ہے یہ ہے آپ کا اے ٹاور جس میں آپ کو سب سے زیادہ ایریا ملتا ہے اس کے جسٹ بگل میں آپ کو ملے گا ٹاور بی اور اس طرف آپ کو ملے گا میرے سامنے میں ٹاور سی ٹاور بی اور ٹاور سی ابھی بننے سٹارٹ نہیں ہوئے ہیں اگلے دو سے دھائی سال کے اندر اس کا پوزیشن ملے گا ٹاور اے میں سب سے پہلے پوزیشن آفر ہوگا اور اچھی بات کیا ہے جو میں لیزنگ کی بار بار بات کر رہا تھا کہ کیوں جو سپلینڈر کا بیگراؤنڈ ہے لوکیشن تو آبیسلی بہت اچھی ہے پر جو ان کا بیگراؤنڈ ہے وہ لیزنگ میں کیوں ہیلپ کرتا ہے ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ کیوں ہیلپ کرتا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ آلریڈی اس پروجیکٹ کے اندر سیونٹی پرسنٹ پروجیکٹ سکن کے پاس ایلو آئی آ چکی ہے بہت اچھے برینڈز ہیں جو ان کو ایلو آئی دے چکے ہیں اور جو رینٹل ہے وہ بھی کافی اچھا رینٹل ہے اور ریزن صرف اس کے دو ہیں ایک تو لوکیشن بہت پریمیم ہے کیونکہ جنٹری جو ہے یہاں کی بہت شاندار ہے دیکھئے کوئی بھی ریٹیل برینڈ جب آتا ہے کسی لوکیشن پر اس کو جنٹری سے بہت مطلب ہوتا ہے اس کی جو پرائیمری کیچمنٹ ہے وہ کیسی ہے اس پر depend کرتا ہے کیونکہ اس کو زیادہ لوگ ہو وہ ضروری ہے لیکن جو لوگ وہاں پہ ہے ان کی جو paying capacity ہے ان کی جو خرچ کرنے کی جو capacity ہے وہ کیسی ہے وہ بھی depend کرتا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھو گے تو جو average ticket size ہے یہاں پہ apartments کا وہ آپ کا start ہو جاتا ہے 3 کروڑ سے لے کر which goes up to 10 to 12 CR تو اس level کی یہاں پہ spending capacity والے لوگ ہیں تو H&I clients یہاں پہ آپ کو ملتے ہیں اسی وجہ سے اتنے برینڈز نے یہاں پہ LOI sign کیا ہے اور دوسرا ہے splendor کی leasing strength جو کہ بہت ہی strong ہے اس وجہ سے یہ almost almost 70% product lease out ہو چکا ہے یہ floor plates ایسے کی ایسی ہی رہے گی جس جس طرح سے tenant کو area چلا جائے گا leasing میں اس طرح سے اس میں wall کھڑی کی جائے گی تو اس لیے انہوں نے internal جو walls ہے ابھی کوئی بھی internal walls اس کے اندر create نہیں کی اب لگا پتا کہ کسی کو 5000 square fit کے area چاہیے اسی حساب سے اس میں آپ کے walls create ہوگی تو بہت ہی اچھے offers ہیں اس کے اندر آپ کو ایک تو assured rental بھی ملتا ہے آپ کو leasing guarantee بھی ملتی ہے آپ کو advance rental بھی ملتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سے offer ہے جس کو ہم over the call discuss کر سکتے ہیں کب اس میں کس طرح کے tenant ہے کون کون سے tenants ہے کس rental پہ ہے کیا payment plan ہے everything can be discussed over the phone تو میں یہی کہوں گا کہ بہت ہی اچھی investment opportunity ہے اور ایک چیز تھوڑا سا بتانا بھول گیا تھا وہ یہ ہے کہ جب market میں آپ پتہ کرنے جاؤ گے دکانوں کا تو آپ پتہ کر لینا کہ ground floor پہ جو front کی دکانے اس کا price کیا ہے ہم نے چھوٹا سا ایک research کیا تھا اس market میں ہے اتنے سالوں سے تو تھوڑا بہت idea ہے یہ آپ کسی بھی market میں جو یہاں پہ commercial کی ٹھیک تھاک market ہے آپ اس میں ground floor کی front کی دکانوں کا اگر پتہ کرو گے تو جیسے m3m arvana ہو گیا پارس کی دکانے ہیں برحمہ جو ابھی تک کھالی پڑا ہوگا اس کی دکانوں کا پتہ کرنا تو وہاں پہ لوگ پچاس سے پچپن ساٹھ پینسٹ ہزار تک price مانگتے ہیں اور location almost almost سب کی برابری اگر میں splendor سے compete کروں تو splendor کی location ان سے اچھی نہیں ہوگی تو ان سے خراب بھی نہیں ہے یہاں پر جو میں price آپ کو دوں گا وہ ان price سے جو آپ کو دوسری جگہ مل رہے ہیں کم سے کم پچی پرسنٹ نیچے ہے تو یہاں پہ ایک تو آپ کو front کی دکانے بھی ملتی ہے آپ کو ground floor کی دکانے ملتی ہے market rate سے پچی پرسنٹ نیچے ملتی ہے آپ کو short rental بھی ملتا ہے آپ کو leasing کی assistance بھی ملتی ہے آپ کو guarantee بھی ملتی ہے آپ کو advance rental بھی ملتا ہے اور آپ کو بہت اچھے payment plans بھی ملتے ہیں تو میرے حساب سے آج کی market میں اگر آپ commercial میں investment دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی opportunity ہو سکتی ہے اور اس کو ڈیٹیل میں discuss کرنے کے لیے آپ ہمارے numbers میں call کر سکتے ہیں which are mentioned on this youtube video screen so it was all about splendor epitome which is located in sector 62 golf course extension road of good if you have any query just call us thank you very much for your time